ناپیدی ایک مردہ خاتمہ ہے اس سے کوئی واپسی نہیں ہوئی ہے یا اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اور جو رواس فارق ہماری فیرس میں موجود ہے ان جانور کو ناپید قرار دیا گیا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہیں خاص طور پر پہلے نمبر پر ہے جس کو اس پر سب سے قدیم جانور سمجھا جا سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دس جانور جو مادومیت سے واپس آئے ہیں نمبر ٹین جنوبی گیسٹیک بروڈنگ مینڈک 1972 میں آسٹریلیا کے کوائز لینڈ پاڑوں میں دریافت ہوا تھا لیکن دنیا نے صرف 1974 میں اس کا نوٹس لیا جب کسی نے اس کی نشنوما کے آسان طریقے سے ماں کا مینڈک اپنے پیٹ کو رحم میں تبدیل کر دیا تو وہ خود ہی نگل جاتا ہے انڈے اور اس کی پیٹ میں ہیڈرو کلورک ایسٹڈ بننا بند کر دیتا ہے تاکہ اپنے اندر کم سے کم 20 سے 25 ٹیڈلو کو حضم نہ کر سکے اور اس کی گلیوں سے بلغم تضابیت کو خلیج میں رکھتا ہے جبکہ اگلے چھے ہفتے میں ماں کا پیٹ کبھی نہیں کھاتی اس طرح پھول جاتا ہے کہ اس کے پیپڑوں کو اس کی اپنی جلد سے سانس لینے پر مجبور کرنا پڑتا ہے اگر مادری محبت کو یہ حتمہ مثال نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کیا ہے حالانکہ وہ اس سے جنم دیتا ہے اس کو دنیا میں مکمل طور پر بنائے گے مینکلیس کے ذریعے اور کیے کے ذریعے بہرحال سائنسانوں نے اس حیرت انگیز جانور کو پوری طرح سے مطالع کرنا چاہا تو وہ انتہائی مشکل میں ہو گئے آخری نمونہ یا تو جنگلی میں 1979 میں یا 1981 میں دیکھا گیا تھا اور بڑے پیمانے پر سروے کرنے کے باوجود 1983 میں آخری عصیر شخص کی موت ہو گئی تھی اور یہ نسل کچھ سال پہلے تک نہیں تھی جب مائک اچر تھا اور نیو ساؤڈ ویلس کی یونیورسٹی سے اس کی ٹیم اس سولہوں مخلوق کو سومٹک سیل نیوکلیر کے نام سے جانا جاتا ایک عمل استعمال کر کے دوبارہ زندگ کرنے میں کمیاب ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے داڑی والے مینڈک سے دور سے متعلق انڈے کو غیر فعال کر دیا اور اس کے ساتھ اس نیوکلی کو تبدیل کر دیا مائک اور اس کی ٹیم آپ کے تمام محنت کے لیے آپ کا شکریہ اب ہم جنگلی میں ایک بار پھر تھوٹے کے کے مینڈک کو دیکھنے کے لیے منتظر ہوں نمبر نائن کرسٹ کیکو کی ایک بہترین مثال ہے جس میں جانور تھوڑی دیر میں مادومیت سے واپس آتے ہیں لیکن پہلے اصل میں جانوروں سے متعلق رکھنے والے گیکو سے ملاقات کرے یا کرسٹری آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور نیوزی کلیڈونیا سے تعلق رکھنے والے گیکوز کے ڈبلو تفصیلی خاندان کے رکن ہیں وہ سب سے بڑی گیکو پر جاتیوں میں سے ایک ہے اور حمومن ان کی لمبائی چھے سے دس انچ تک ہوتی ہے جس میں دم سے لمبائی کے چار انچ بھی شامل ہے جن کی سب سے نمائے خضوصیات آنکھوں کے اوپر پائے جانے والے بالوں کی طرح کا تخمینہ ہے جس کی طرح مرہوموں سے ملتی جلتی نظر آتی ہے جس کی دو صفے بھی ہوتی ہیں ریڑ کی ہڈیاں جو ان کے پونچ کے سر کے اطراف سے اور دم کی منیات تک چلتی ہے ان کی پلکیں نہیں ہوتی ہیں لہٰذا وہ اپنی لمبی زبان اپنی آنکھوں کو نم کرنے میں اور ملبے کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اصل میں ایک بہت ہی مشہور پالتو جانور ہے ان کا خیال ہے کہ ان کی دیکھ بال کرنا کتنا آسان ہے لیکن یہ اس حد تک قریب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ طویل نہ پید ہو چکا ہے جب تک کہ انہیں 1994 میں دوبارہ دریاف نہیں کیا گیا تھا اس جانور کی خصوصیات پر دنیا بھر میں پابندی آئیت کر دی گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ کچھ پالنے والے لوگوں نے ان کو پگڑ لیا اور چھپا لیا گیا نمبر ایٹ ڈوڑوں کی طرح جو غالبہ برڈز ہونے والے پرندوں کے لیے پوسٹر چائلڈ ہے برموڈا پیٹرو کے ایک جزیرے میں رہنے والا پرندہ تھا جس کے وجود کو ایک شخص نے خطرہ لاحق کر دیا تھا جب کرسٹوفو کولمبس سے سمندر میں سفر کیا تھا اس کے بارے میں سوچے جاتا تھا کہ اس میں رات کے دس لاکھ سمندری توفان تھے برموڈا میں برطانوی عبادکاری کے محض بیس سال بعد سولہ سو اس میں شمالی اٹلنگ جزیروں پر اپنے گھڑے کے رکنے کے دوران ہر سپینوی ناختوں اور چونوں اور سوروں کو اپنے ساتھ لانے والے پندر سو کی دہائی میں برموڈا جزیرے پرندوں اور ان کے انڈوں پر ازادانہ طور پر دعوت دیتے تھے برموڈا کا پیٹرول تقریباً چار سو سال بعد انیس سو اکیانوی میں ناپید ہونے کا اعلان کیا گیا تھا برموڈا کے نوجوان ناگیر فطرت پسندوں کی جماعت میں شامل تھے جنہیں نے برموڈا سکیلے کی قریب چار چٹانے جزیروں پر زندگی سے لپٹے ہوئے سرمائی اور سفید پرندوں کے سترہ گونسلے کے جوڑے دھون لئے تھے برموڈا سپیلا کنٹرویشن آفیسر تھا اور اس نے اپنی اسی کی دہائی میں ریٹائرمنٹ آنے تک پیٹرول کی بہالی کی حمایت کرنے کے لئے انتھک مینٹ کی اب بھی وہ اس دور پر جاتا ہے سمندری برٹک جس نے اس نے اپنی زندگی کا کام سرشار کیا ہے نمبر سیوین نیو گنیا پارڈی جنگلی کتہ سب سے قدیم زندہ درندہ جنگلی کتہ ثابت ہوا ہے کہ اس پر جاتی کو پالتو کتوں کا اباوجداد سمجھا جاتا ہے اور پچاس سال سے زیادہ عرصے سے ناپید ہونے کا خدشت تاہر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی چیخ و پکار کی وجہ سے گاتے ہوئے کتے کھیلاتے ہیں شاید انہیں اپنے ہمسائے ممالک کی محبت نہیں تھی دوہزہ سولہ کے کیمروں میں سمندری سطح سے تقریباً تینسی سو سے بیالیس سو میٹر بلندی پر گنیا کی جنگل اور پارڈی علاقوں میں انواہ کو دوبارہ دریافت کیا گیا ہے جس میں مرد قواتین سمیت کم از کم پندرہ پارڈی جنگلی کتوں کی موجود کی کا ثبوت ہے ایسا لگتا ہے کہ سانسدانوں کے پاس ایک گندک تھا کہ یہ کتے دوہزہ پانچ اور دوہزہ بارہ کے مابین دوبارہ دریافت ہونے سے پہلے ہی ناپید ہو چکے ہیں لیکن اس کی تردیق تھوزہ وائد سے نہیں کی گئی سانسدانوں کے مطابق تحقیق ان دوبوں پر ہیمن ان کینوں کی بہتر اور مفصل تفہیم ملتی ہے نمبر سیکس پگمیٹ ٹیزیر کا ایک چھوٹا سا ماؤس ایک چھوٹے ماؤس کے سائز کے بارے میں ہے جس کا وزن دو انٹ سے بھی کم ہے اس کے لمبائی کے لمبے حصے میں پونچ کے ساتھ دم سے چار انٹ سے کم پیمائش ہوتی ہے جس میں لمبی تار دوسرے تارزن کی جسامت ہوتی ہے پرجاتیوں اور اس کے باوجود ان کی معمولی سائز کی ماں فطرت نے لمبی وجود کے باوجود انہیں زندگی سے لپٹنے میں مدد دی ہے پگمیٹ ڈکار وغیرہ واضح طور پر مہدوم تھا لیکن اچس سال سے زیادہ عرصے میں وہ پہلا شخص بن گیا تھا جس سے زندہ تلاج کرنے کے لیے بہت سے دیگر سائنسی ٹیم اس کے سامنے آئیں اور ان میں سے سب ہی ناکام رہے تھے کہ اس جنگل میں کتنے زندہ نمونہ نکل رہے ہیں فطرت کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی یونین کے ذریعے اعداد و شمار کی کمی کی درجے بندی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جانکاری نہیں ہے بہتر درجے بندی کے لیے آرڈر کریں اسی وجہ سے سائزدان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ سے زیادہ کی حفاظت کی جا سکے جنوبی جزیرہ تکاہی یا قدرتیپن کا ایک اڑن پرندہ ہے جو نیوزی لینڈ کا رہائشی ہے اور ریل کمبہ کا سب سے بڑا زندہ فرد اس کا سامنا پہلی بار اٹھارہ سو سنتالیس میں یورپیوں کے ساتھ ہوا تھا لیکن ٹیکی کے ساتھ پہلا ریکارڈ انکاؤنٹر یہ انیس سو اننچاس میں ہوا تھا جب غیر قانونی خلیج کے محروں کا گروہ ایک بڑے اور نامعلوم پرندے کی پکڈنڈے ملی اور اس کی پیروی کے جب ان کے کتوں اور ان کا پیچھا کیا تو پرندہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ نکلا اور روز سے خیش خیش کو پکڑ گیا اور تین چار دن بعد انہیں بھونا اور کھا لیا اور اس پرندے کو مزیدار جیپ قرار دے کر کھا لیا انیس سو اٹھانوے میں آخری پرندے کے قبضہ کے بعد ان پرندوں کو منظم طریقے سے اپنے گوشت کے لیے شکار کیا گیا تھا اور مزید کچھ بھی نہیں مل پائے تھے کم از کم پچاس سال بعد جب زندہ تکاہی کو ایک دوسرے میں دریافت کیا گیا تھا تو یہ لکمہ انگلیا ہونے کی وجہ سے کافی ہے بیس نومبر انیس سو اٹھالیس کو مارچیز پہاڑوں میں جھیل شہر کے قریب محالی جیفری بابیل کی زیر قیادر اس مہم کی افتداء اس مہم کا آغاز اس وقت ہوا جب پیر کے نشانات ایک نامعلوم پرندہ جھیل کے قریب تھا جب دو تکاہی پکڑ گئے لیکن تاکہ کی بازیافت پرندے سے بازیافت شدہ پرندے کی تصاویر لینے کے بعد جنگل میں لوڑ گئے نیوزی لینڈ کی حکومت نے فیڈرال کے ایک دور دراز حصے کو بند کر کے فوری کاروائی کی اور نیشنل پارک پرندوں کو پریشان ہونے سے روگنے کے لیے ان کی آبادی اب مستقل طور پر چڑھ رہی ہے لیکن یہ اب بھی ایک محفوظ ذات ہے نمبر پور کیسپین گھوڑا دونوں قدیم درین گھوڑوں کی نسلوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے اور موجودہ جدید اثار قدیمہ زولجک ثبوت کیسپین کی تاریخ کم از کم تین ہزار قبل دیگر تظریم شدہ نسلوں اور قوتوں سے ملتی ہے جب فارسی سلطنت کا افتدام 644 میں ہوا اور اس کا شاہی گھوڑا ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے سے 1965 میں کھوچ کے ہو گیا تھا یہ ایک امریکی لوئیس کی آگ تھی جس نے انہیں دریافت کیا انہیں کیسپین سمندر کے قریب ایک فہاڑی علاقے میں عمل نامی دور دراز گاؤں کے آس پاس رہنے والے فیرون نے پایا تھا ناپید ہونے سے ان کی آخری پناہ گاہ کیسپین کی جنوبی کنارے پر واقع اور پہاڑوں میں تھی جہاں مقامی لوگ وقتاں فوقتاں انہیں پکڑ کر کام کے گھوڑوں کے طور پر پالتے تھے شمالی ایران کے اضاف پہاڑوں کے قریب دور دراز علاقوں میں ایک چھوٹی سی تعداد غیر جامباز شہری رہتے تھے کیسپین سٹڈ فارم لویس فیرو کے ذریعے قائم گردہ پر سکوز فارم کی حکومت کی دیکھ بال ہوتی ہے جسے اب ایک بار میدوم ہونے والا مقلوق سمجھا جاتا ہے جسے اب قومی خزانہ سمجھا جاتا ہے یور اور اس کا مستقبل اپنے آبائی ملک میں روشن نظر آ رہا ہے نمبر تھری مداغت سکر ناغ ایکل بہت ہی نایاب اور خفا رہنے والا ریپٹائل ہے جو مڈگا سکر کے لئے مقامی ہے اور یہ مشرقی بارشوں کی جنگل میں بہت مقامی طور پر پایا جاتا ہے یہاں یہ جنگل کے اندر شکار کرتا ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ خطرے سے دو چار ریپٹائل میں شامل ہے اس کے بارے میں پہلے خیال کیا جاتا تھا تین نومبر انیس سو تیرانوے کو ریسل تھورسٹرم کے ذریعے یہ انکشاف ہوا کہ جب جی سائنسدان مارڈا گسرے کے شمال مشرقی سائل کے گنے جنگلات میں سے گزر رہا تھا جب اس نے ساٹھ سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار ان میں سے ایک غیر متوقع طور پر ناپید ہونے والے پرندوں کو تلاش کیا مداغت سکر کی جنگلات کی زندگی کو بچانے کے لئے خود اندازہ لگایا ہے کہ افریقہ کے جنوب مشرقی سائل سے بیرہ ہند میں واقعے نو سو میل لمبی جزیرے میں دنیا کے پانچ فیصد جاندار نسل کے پودوں اور جانوروں میں شامل ہے جن میں سام کا عقاب بھی شامل ہے اور آج بھی کہیں موجود نہیں ہے کہ خطرناک حد تک خطرے سے دو چار تقریباً پچھتر پالنے والے جوڑے ہیں اور اندازے وہیں تک جا سکتے ہیں جانت پر زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس ہو سکتے ہیں سیملڈن نے کچھ عرصے پہلے ہی ہم نے دس مہدون جانوں کی سائنسدانوں کی ایک فیرز بنائی تھی اگر اس ویڈیو کو ماننا تھا تو وہ سائنسدان واضح طور پر ہمارے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تھے یا صرف ان ویڈیوز میں ہماری بات نہیں سن رہے تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک خوشگوار جوڑے آپ پالتو جانروں کی کالی دان کی بلی کو چلتے ہوئے نتیجے میں سیملڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لاس انجل کے ماسٹر کی سڑکیں شیطانی مخلوق ہیں جو میسیڈون کی گوڑے اور بائیس جیسے موٹے چمڑے والے شکار پر بغیدگی سے شکار ارکھا رہی ہیں چونکہ اس کی چھوٹی ٹانگو نے اس کو دوڑ کو محدود کر دیا ہے ممکن ہے کہ اس کے شکار کی حکمت عملی اس کے شکار جیسے دانتوں سے اپنے شکار کو محلق طور پر زخمی کر دیے اور شاید شکار کو موت کے گھاٹ اتار دے سمارڈن جیسے گوڑ کانے والے بھی کوئی محبوط ہو سکتے ہیں تاکہ ان کے دائیں اسے میں کون لائے انہیں زندگی میں خوشکبری ہے ویڈیو میں جانور اصل نہیں ہے بلکہ انیما ٹیکرونک کا ایک بہت ہی متاثر کن ٹکڑا ہے کنگ لوگ بریہ ٹارپیس بیج میوزم کی طرف جا رہا ہے جہاں وہ برب کی عمر کے مقابلوں کے پروگرام میں سٹار اداکار کی حیثت سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا نمبر ون کولیکین سطح کے نیچے دو یا تین سو فٹ تک کی گرائی میں رہنے والے گہری سمندری مخلوق ہیں ان کی مقدار سکس پانٹ پائی فٹ یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ وہ ساٹھ سال یا اس سے بھی زیادہ عمر تک زندہ رہ سکتے ہیں کوئی بھی مخلوق جس نے مادومیت کو دھوکہ دیا اور واپسی کی اس کے بارے میں سوچا گیا کہ وہ 65 ملین سال پہلے ایک ڈائنسور کے ساتھ ناپید ہو چکا ہے لیکن اس کی دریار جنوبی افریقہ کی ایک میوزیم کوئیٹر نے ایک مقامی فنکشن ٹرولر پر کی عجیب و غریب جابدار مچلی زمینی جانور کے ارتقاء میں فٹ بیٹھتی ہے اگرچہ وہ ناپید نہیں ہوئی لیکن انہیں اس قدر درجہ بندی کی جاتی ہے کہ اس کی دو پرجاتیوں میں سے کم از کم جنگلی میں صرف پانچ سو نمونوں کے ساتھ خطرے سے دو چار ہے موسیقی